کسوں میں ظاہرے لیوان رمینا مگھائی اور آئی یہ ہوایی بھنگو نائی پوچھے تو ہے کہا تو ہے فونوں میں کھلیوں میں یا میرے خوابوں کی گھلیوں میں تو ہے فونوں میں کھلیوں میں یا میرے خوابوں کی گھلیوں میں جھٹی سجیے امبر سجا جیسے کوئی سپنا تو چلی شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے میرا چھنے سب ساتھ کر دیجئے بیلہ دن دوانا مجھ بھولیے گا تاکہ ہی فارے تاپا دیفریشن مل جائے let's start چلی جو سگانی میں کار ڈیوسو میں وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے تو یہ سگانی کی سکیل ہے F major تو یہ سب سے پہلا کارڈ ہے F major ٹھیک ہے سیکنڈ کارڈ ہے A sharp major یا پھر B frack major ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے C major then اس کے بعد ہے D minor اور لاسٹ میں ہے G minor ٹھیک ہے تو یہ پاس کارڈس یوز ہوئے پھر سے دیکھ لگا F major H sharp major یا B flat major C major اس کے بعد ہے D minor اور لاسٹ میں G minor ٹھیک ہے تو آئی کو آپ کو سمجھ میں آگا تو چلی جو ریدم کی دور چلتے ہیں چلی اس گانی کی ریدم کو دیکھ لیتے ہیں تو اس گانی کی جو ریدم ہے اگر آپ سونگ سنیں گے تو جو ٹرین چل لی گئے اس کو ایزا ریدم یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ کوشش ٹرائی کیا ہے کہ وہ اسی طریقی سے سونگ کرے ٹھوڑا اگر آپ کو کوئی اور ریدم لگتا ہے یہ سونگ کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جو مینے ریدم یوز کی ہے وہ کچھ سریکی سے ہے ڈاؤن 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 اور یہ ایسے سانگ کر دیئے تو یہ جو ڈاؤن ڈاؤن ہے صرف یہیں میوٹ نہیں ہے جو ڈاؤن ہے وہ میوٹ رہے گا ٹھیک ہے ایسے تو وہ کافی جلدی سے ہوا ہے ڈاؤن ٹھیک ہے تو میبھی اگر آپ اس کو تیج سے بجا رہے تو وہ سننے میں آپ کو نہیں سمجھوارا اگر آپ اس کو سلو کریں گے ڈاؤن ڈاؤن ایسے ہزم ڈاؤن 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 اب اس کو تیج کریں گے ٹھیک ہے تو اسی ساتھ خیال اپنا ہے کہ دو سٹروک ہے جو میوٹ نہیں ہے اور ایک جو ڈاؤن ہے وہ میوٹ ہے お店 bé ڈاؤن ڈاؤن ہے ڈاؤن 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 ٹھیک ہے تو ہی وہ آپ کو سمجھ میں آگے ہو تو آپ یہ ریدم یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی اور ریدم یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو صحیح لگ رہی ہو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پروگریشن کی طرف جو پہلی لینڈ کی پروگریشن ہے جو کی نیبالی لہشا میں ہے ٹھیک ہے اس میں صرف F major اور H major یا B flat major لگا ہوئے ٹھیک ہے اور نیکس لینڈ میں وہ سین ساؤنڈ کر رہی ہے تو اس کی بھی پروگریشن سین اے F F to A sharp major رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے F to A sharp اور اس کو ریدم میں کر کے دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو F major to A sharp major ٹھیک ہے اب آگے بڑھتا ہوں اب جو پروگریشن ہے یہ ہوایں گنگنائیں او چھے دو ہے کہاں تو اس میں چار پارس لگے ہوئے ہیں F major A sharp major C major اور G major ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو ریدم میں کر کے دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے اب جو پروگریشن ہے وہ ہے F then A sharp major ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہے فولوں میں کنیوں میں ٹھیک ہے نیکس لائن بھی سیم رہی ہے ٹھیک یا میرے خواہوں کی کنیوں میں ٹھیک ہے F major to A sharp major اور یہ دونوں رائنے دو دو بار ریپیٹ ہوں گے ٹھیک ہے پھر سے یہ ہوایں جانسا شروع ہے وہاں سے دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو ہے مجھے آئے دون دون آئے اوچھے تو ہے کھا F major A sharp major C major اور واپس G minor ٹھیک ہے تو ہے آئے دون دون آئے اوچھے تو ہے کھا تو ہے فولوں میں کنیوں میں یا اے عبوں کی دنیوں میں ٹھیک ہے تو یہ لینگ دی دو بار ریٹیٹ ہوگی اب آکے بڑھتا ہے ٹھیک ہے اب جو پہلی لینگ ہے ڈھرتی سجی امبر سجا جیسے کوئی سپنا تو اس کی پروگریشن ہے F major A sharp major C major اور واپس F major ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے بجے گا ڈھرتی سجی امبر سجا جیسے کوئی سپنا ٹھیک ہے تو کارٹ کہاں پہ چینج ہو رہے ہیں ڈھرتی سجی امبر سجا جیسے کوئی کوئی پہ A sharp major کوئی اور پھر بیچ میں ہی سپنا سپنا پہ F آ جائے گا اور بیچ میں C major خالی بجائے گا مطلب وہاں پہ کچھ بھی آپ کو کانا نہیں ہے ٹھیک ہے پھر سے ڈھرتی سجی امبر سجا جیسے کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو直 کہ hire ایہ شایٹ میجر دی مائنر جی مائنر اور واپس دی مائنر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آؤ نا ٹھیک ہے تو یہ دل میں کیسے بجے گی یہ دیکھ رہتا ہے سواری سونا تیرے بینا خابو کائی وکا آبھی جاؤ آؤ نا ٹھیک ہے تو اس کی پروگریشن نہیں آدھرکھے سونا تیرے بینا خابو کائی وکا آؤ نا آؤ نا اب اس کے بعد واپس جو نیپالی بھاشا میں تھا اس کو ہم گائیں گے موسیقی اس کے بعد واپس ریپیٹ ہونے لگے گا جس کا سیکنڈ برس ہے وہ بھی سیم ساون کر رہا تو اس کی پروگریشن بھی سیم رہی گے تو آئی گوب آپ کو سمجھ میں آگیا اگر کوئی بھی کنفیجن ہے تو آپ کمنٹ سکشن میں پودھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیز آپ سے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اسے لائک کرنا مل کریں اور ہاں آپ جی انسٹاکو اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرکٹیو میں بھی ہو جائے یا پھر مجھے سرج بھی کر سکتے ہیں میں ہم دیاز کے نام سے بھائی با بائی